موسیقی بچوں کو دعائے وڑوں کو سلام فضا ہے میرا نام تاروں سے ہوں گے ہم کا الام شو ہے آپ کا اپنا تاروں سے کریں فاتن چا حال ہے اے کیا نباس ہے یہی وہ ڈرس ہے یہی وہ ڈرس ہے کونسا جو مانے لندے میں دیکھا رہا ہے بھے آج کے جو ہمارے مہمان ہیں نا ان کو خاص ہم نے یوکے سے بولا ہے یوکے میں بڑے مشہور ایکٹر اور کومیڈین ہے تشریف لاتے ہیں مانی لیاکات موسیقی موسیقی آپ نے تو میرے ساتھ اینکرنگ بھی کی بھی ہے یوکے میں اور آپ مجھ سے ڈر کے وہاں بیٹھ رہے ہیں یہ کیا بات ہوئی؟ اسے لیے ڈر رہے ہیں اتھے بھی تو مانگلیاں سی اتھے بنا کچھ مانگلیاں یہ کوئی غلط بات ہے کسی کو سائی بوجھ لینا مانی صاحب آئے نہیں انجی لگا لتانا کولور آیا ہے اسی کو ڈر کے جائے رہے ہیں ڈرنا تا سانو چاہی دا کہ تا ساڑھے تا نا بھائی ہوگا نہیں ظاہر ہے یوکے تو این پیٹا بریڈ کھا کھا کے بیڑے کر کوئی ہوگا شیٹ اپ مانی صاحب جی ہویا تاڑا پینڈا تسی پینٹکوٹ پا کے آگا توتی کرتا پاؤ دے گرز چک دے تسی جے اچھے پہ جواد ہے یہ تو اچھے سوچے آئے نہیں کہ تیرے والا صاحب دے ارچ آئے اچھا مجھے یہ بتائیے خوش ہی ہے آپ کو آج ہمارے شو پہ آنے کی کیونکہ یوکے سے جتنے گیسٹ آ رہے ہوتے ہیں ان کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم ضرور ان کو دعوت دیں اور ان کی مہمان نوازی کریں تو آج آپ کی بھی مہمان نوازی ہوگی مجھے لگتا ہے زادہ ہی ہوگی اور ماشاءاللہ یہ ہمارے ستارے ہیں اور ہم ان کو دیکھ دے کے انشاءاللہ ان سے سیکھ کے ان کو ہی بست کر کے جائیں یہ ستارے نہیں یہ بے سہارے ہیں اور یہ وہ ستارے جن کے ستارے گردش میں ہیں یہ ستارے بے سہارے بلکہ کمیارے ہیں مانے صاحب اس ہی یوکے جانا تڑے نا مجھ سے آپ کو کیا حق چاہیئے ویزا چاہیئے پیسے چاہیئے ٹکٹ چاہیئے کیا چاہیئے نہیں تڑے ہوتے بے کے جانا ہے اس کی انہیں دے بے کے یوکے جانا انچان دے ہو اگر اوہ تاڑے تے بے گے نا تو اسی سدھا اتے ہی جانا ہے پلیز تو میری سائیڈ نہ لے آپ سائیڈ کی باد نہ کریں آپ کی تو ایک سائیڈ بھی پوری چپور جی جتنی ہے ماشاءاللہ میری نیچھ بھی تیرنا لو پا رہی ہے اے ہو جا بندہ وزن میں شین تے بہے تا پرچی ہوں دی اکلا کلا کر کے آؤ اے آئیے جی تشریف رکھئے گا اے ہو جاں پا رہی ہے اور آپ دیکھیں کہ جب آپ بیٹھیں گے تو صوفے کی چیخ نا نکل جائے اے 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 طاق احفظہ مانی نے صوفہ پرا کی نے بہایا ہے کہ میں یہ یارا نمبر دے پہر نے نو نمبر دا باوٹ پرا ہوں میری دوسری میں مانی نے مشہور ٹکٹکہ رہے تشریف لاتیا ہیں حرا خان کیا بات ہے آپ کا تو یہ جوڑا سمجھ ہی نہیں آیا ساڑی پہنی ہے شرارہ پہنے لچہ پہنے کیا ہے یہ ساڑی پلس فرک ہے اچھا بہت اچھی لگنی ہے نیا فیشن ہے تیرا خان کہاں چلے گئی تھی میری جان آپ سے پیچھا چھڑا کے گئی تھی تو نہ ہو پریشان انکریب ہی نکلے گی تیری جان تیرا کیا ہو رہا ہے آج کل ٹک ٹک تو بند ہے تو بیلی گھوم رہی ہے یا کام کی تلاش ہے ہماری توجہ جو ہے وہ ساری فیملی کی اوپر ہے تو ابھی پتہ لگے آج کل ہی پتہ چاہ رہا ہے وہ بہت اچھے لوگ ہیں تو فیملی میں گھر والوں کے ساتھی ملکے ٹک ٹک بس ایسی بنا دی ہو نہیں ٹک ٹک میں نہیں بنا رہی کیونکہ بین ہے تو بین ہے تو بنا نیری پرانے کبھی کبھی اپلوڈ کر دیتی ہوں لیکن ابھی بنا نیری لیٹسی ابھی کھلے گا یا پکا بند ہو جائے گا چلے دیکھتے آئیے دشریف اکیو مانی لیاکت صاحب یہ بتائیے کہ میڈیا کی طرف آنے کا فیصلہ آپ نے کیسے کیا اور یہ بھی بتائیے گا کہ یوکے میں ایکٹنگ کا چانس حاصل کرنا کتنا مشکل ہے بشکل ہے لیکن اگر آپ کے پاس ایک پیشن ہو اس فیل سے محبت ہو تو تو اپورچنیٹیز بھی ہیں تو میں نے پہلے سٹڈی کیا تھیٹر تھیٹر سے پھر وہ میں ہمیشہ کہتا ہوتا ہوں کہ میں خاندانی مراسینی ہاتھ ساتھی ہوں اسی طرح پہ کامڈی میں آگئے یار تیرا رانگ کے اوڑ گیا جہاں میں نے کوشی ہوئی تھا ڈا جی بجے جی نو جی وہ تا ہاتھ ساتھی مراسی ہے نا آپ تو جینور مراسی ہیں آپ کی لئے بتا ہے بلررررررررررررررررررررررررررررررررررررller پ منعان بلررررررررر Chan اور ایڈے ایڈے مو جو برو بھی پرماں نکلیا پھر آپ کی جو سٹرگل ہے اس کے بارے میں تو کچھ بتائیے کیونکہ جب آپ آتے ہیں میڈیا میں تو آپ کو پاکستان میں رہ کے اتنی مشکل کا سامنا اٹھانا پڑتا ہے کہ آپ کو کام نہیں مل رہا ہوتا سکرین ٹیسٹ دے رہے ہوتے ہیں لوگوں کی ترلے منتے کر رہے ہوتے ہیں دوستی آری کرتے ہیں لوگوں کو کبھی چائے بوتل پلا رہے ہوتے ہیں تو وہاں پر کتنا آپ کو ایک ٹف لگا ایک اچھا کام پانے کے لیے نام بنانے کے لیے وہاں پر کمپٹیشن تھا the great indian laughter challenge تو about 20,000 people applied میں نے بھی پلائے کیا بلکہ میری ایک فرینڈ تھی اس نے میری کوئی اسی طرح کی مزائیہ ویڈیو بیجی اچھا I got selected تو audition کا process ہم نے نکالا اور mashallah اس میں میری اگینس تین انڈیانز دے فائنل میں اور I was the only pakistani and I won the competition واو مجھے فنالے میں آپ نے پر فارم کیا ہمارے سامنے پر فارم کر کے دکھائیں ہمیں بھی مزائے اس کو تو دس سال ہو گئے ہیں لیکن اتنا میں ضرور کہنا چاہوں گا کہ کپل شرما نے انڈیا میں ون کیا اور میں نے UK میں اور لیکن میں انڈیا نہیں جا سکا اس ٹائم پر because آپ کو بتائے یہ پاکستان اور انڈیا کے جو مسئلے مسائل چاہر رہے ہیں تو یہ گللی تو اسے کڑے پتھے کھا دے تھا تو گللی کیتی ہو نہیں میں ایکشی نہیں پتھے کھا دے سامنے اُلو دے پتھے اسی پتھے نہیں کھانے نہا تو اسی پھاک کھان دے ہو ہاں جی same to you بات تب ہی ہوگی جب یہاں پر پرفارم کر کے دکھائیں بات 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 شاہد خان صاحب آپ آئیے شاہد خان نے کی ساتھ دینا ہے انہیں تے آج تکر اپنے بچیاں دا ساتھ نہیں دیتا یہ دا ساتھ ہے مقدرہ نے کدھی نہیں دیتا بھائی مقابلہ تو ہوگا ٹھیک ہے آئیے جی شاہد خان ورسوز مانی لیاقت آئیے بھائی ہمیں آپ نے یہ کر کے دکھانا ہے کہ جو پاکستانی بھانڈ ہے نا اگر وہ یوکے شپٹ ہو جائیں تو وہ کس طرح سے پرات مانگیں گے مسئلہ پتا ہے کہ جو پاکستانی بھانڈ ہے نا وہ بات تمیز ہوں دے نہیں ہاں پھر کس طرح چکے اور پھر ہوں تو بھو 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 مولا ہی رہے مولا ہی رہے انا پھاکر ہی رہے لگے رہے چالدے رہے تھا نہیں کرنا بھو بھو کرنا انہوں نے مطلب ہے تمیز جھکتا کریے ہیں مجھے لیکن لکھ دیکھ جنٹلمن لکھ 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 مدرا خوتا لکھ دس نہ بتمیزی کرو مدرا مدرا کی ہوند ہے ڈریکٹ کا وہ جو کہنا ہے تسی کہا ہے کہا ہے کہا ہے تیرے دیل سے جو آیا ہے کہا ہے پانے نا انہوں نے بیچ بابی نو دلیل کرا کہا ہے جو کہنے ایک منہ یوکے تو آیا ہے میں ایتی نکیا کے لگ دا ہے کہ دانے پانے لپٹولا ہوند ہے میں یوکے تو آیا ہے کہہ دو کہ جی میں توپچے گتا پایا ہے ہوند ہے تمیز نال کال کرو تمیز نال کال کرو جنہ دا بسترہ ہوند ہے تمیز کر تم ہی مہمان ساتھ اندرون شہر دے مکان دا تھڑا ہوند ہے یار میں انگلیش پانٹ پونہ سکھنا چاہ رہے ہیں تسی کیوں ہوں میرے کاروبار دے جی you will never learn پاہن اگر میں تنو انگلیش کہنا ہوں پیچھ پینا لکھوتا تے کی میں کمانگا میں کہاں گا سیم تو یو اگر میں اس کوڑی نو کہنا ہوئے ہلدی دی بلی اندیت کی میں کمانگا تا کیٹ اس ہلدی تا کیٹ آف ترمانی ترمانی ہلدی ترمانی پتھے پتھنا لی دا تھریر گا مو انگلیش کی کمانگا دے سیزر آف دے کروپس اندر دا می دو جاگے اپنو آدھا ہے اچھا جے ہلدان آنا تیدا کروپس نہیں نکل دا یہ ہو جے باندہ انگلیش بول کے بھی یہ تو میری کمدوری ہے یہ تو میں چھوڑتا ہی نہیں دا کریلیز ویری ٹیسٹی مولا خوش رکھے یہ ہو جے باندہ سو پاوے کھا کے بات ہی کرنا ویری ٹیسٹی لیک فوٹس آ ویری گوڈ اور دسوکی میں انگلیش چھوڑنا چاہیے آپ مجھے بتائیں نا آپ نے شادی میں پرفارم کرنا چاہیے بڑنے اکنات چوکے لائی گھر بھاگ لو کے رینڈ جوڑیاں واسدیاں رینڈ کےڑا بچہ کےڑی ڈینڈ آہا 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 یہ کیا بیٹی پینڈ وہ بھی ٹھیک ہے وہ کو جھکتاں کھا رہے کہ پیڑاں کھا کے تھانکیو کہاں نہ لیا ویہو یہ باندہ بہتا سارا کھا کے پنجابی ڈناکار نہیں مارتا انگلیش چھے مارتا کیسے ساری دنیا تے تھو حض دی ہے پاہنے تھو حض دیں اچھا سپوز کیجئے بابا کے گھر کاکا پیدا ہوا ہے جن دی ہونا دی عمر ہوگی ہونا دے گار سوال پیدا نہیں ہوندہ تسی کاکا پیدا کرے اچھا بابیر میں کہنا ہوئے کہ بابا پنا سیر ویہ چیویں دا پنا مو تا ماریا ہوندہ یہ دی انگلیش کی ہے آپ کے دنیای thirty سوال ہی سوال پاہ پیدا ہے نو سوال ہی چھے ڈناکار سوال پاہ ی شکوٹر کھا جنگل پاہیا ہوندہ تو سوال ہونگا ہونگا تھے مو وے خوزری جیو ساہ چاہے دا مو وے خوزری جی میں لنڈے چموچی کو آچا ہوندہ کینے کرو گے جو گے ایک ہے کہ ناوے شاید خانو ایدہ مو وے خلو جی پرچائی دا پرس لے کے نسے ہوندہ اس فیسے لیگا کہ وہی فیسے بیگ سمیڈی سٹیلی اچھا جی ایک ہے ناوے شاید خانو جی میں میرا سالہ ہوندہ ہے ماشاءاللہ پایدہ جی مو ہے انو گورا بھی سالہ ہی کہے گا ایدہ مو وے خلو بلی سلپو ہی ہوندہ ہی ہے کی میں کبھانگا انگلیش ایدہ سلپری بلی پہلا بندہ جی تاؤن نی ہی گی پہلا بندہ تاؤن راکھے بھی فضول مو رکھا ہوں ایدہ تسی میں نو سکھانا جی میں لکھر پیدا برگر ہوندہ میں انو کمیں جگتا کرا جی میں باپے نو کہنا ہو بے باپے دا سیر وے لو جی میں بیس پیدا تاپا ہونگا کہ کی میں کبھانگا ایدہ بیک سیٹ آف دہ وے سپا اوہ فرنٹ سیٹ ہوندہ ہی ہے نا سانوں ہی پتا پائی جی ایدہ سیر ہے پوری سیٹ ہے اوہ میں پانڈا میں پاگل نہیں سیر ہے تمیر پانڈا بلکہ بے تہاشا پانڈا بلکہ چار اوپا سے پانڈا ایدہ انگریزی کرنی ہے آہو دس آل پانڈ اے پائیو ری جو تو لندن جا کے انگریزی بول دے نا گھو ریاں نال اوہ پریشان ہوئی اندہوں کہنے تو اپڑی بول اسی اپڑی بولنے اور آہم انگریز نی بول دا ناکچوک کے بول دا گھو ریاں نو ایک کوئی خاتون نے لاجواب کیتا انگریزی بول کے اچھا کی نہیں میرا جتھے انگریزی بول کے جاندی نا اوہ سارے گھو ریاں کھا لہا کے ڈکشنری کھول کے بہلے اے فکرہ کتھو نکلیا بھائی اے تہتھے ساڑے بھی نہیں چڑیا ہے میرا دی وینل ڈکشنری دے چار پیج بات گے لے تالیا جی thank you تالیا پوری لگی ہوگی اے تہور کرا پھلا آپ یہ بتائیے کہ آپ کا سارا زور تک ٹک کی طرف ہے یا پھر ایکٹنگ کی طرف بھی آپ کی توجہ آگئی ہے ایکٹنگ کی طرف بھی ہے تک ٹک تو پھر ایکٹنگ کی طرف بھی ہے تک ٹک توک تو ایسی اب ختم ہو گیا تو ابھی پھر جب تک ٹک نہیں چل رہا تو کتنے گانے کر چکی ہیں کتنے ڈرامے کر چکی ہیں کتنا کام مل گیا میڈیا میں ایکچھلی گانے تو کافی کر لیا ہے اور ابھی ایکٹنگ فیلم میں جانے لگیوں ڈراماز میں آئی انشاءاللہ جیسے جیسے کام ملے گا تو وہاں پہ بھی جائیں گے ابھی گانے شانے ہو رہے اچھا وہ سسٹم اچھا چل رہا ہے ہمارا اچھا ڈرامے میں کام کرنا چاہتی ہو جی جی بالکل میں نے بھی بہت سارے ڈرامے کی ہیں آپ ابھی بھی ڈرامہ ہی کر رہے ہیں میں نے بھی بڑے بڑے ڈرامہ میں کام کیا ہے لیکن میری خواہج ہے کہ مجھے بھی کچھ چھوٹا موٹا ڈرامہ مل جائے آپ پہلے چھوٹے موٹے میں کر لیتے ہیں تو بڑا بھی مل جاتے ہیں میں تمہیں ابھی ایک سین بتاتا ہوں اگر تم نے صحیح کر لیا تو اگری سین میں تمہیں کاج کر لوں گا ایک گنجا سا بزرگ لڑکا ہے اور اس کی ایک پیلے کپڑوں والی دوست ہے دونوں باغ میں جا رہے ہیں مالی نے کہا کہ تین سکولے داخل کراؤں چل ہے اور تم لوگوں نے کبھی ڈرامہ کیا ہوتا تمہیں پتا ہوں نا یہ سین کیا ہوتے ہیں ایک ٹیک ٹاکر آئیے انہوں کسے نہ کسے چکرشتے پائیے پا 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 ایک گنجا جا بزرگ لڑکا ہے اوزنا ایک ینگ لڑکی ہے یالوہ کپڑے پاک کے اوزنا جا رہی ہے باگ چا ہلکی ہلکی بارش شروع ہوگی باہر تے چٹی توپ نکلی اے سین میرا کہ دوڑا ضرور تھا نا چکڑا لے سین وہاں نے ماما کسے سکیل آکے جلائے جا تھا نا میرا باگ ہے میرا سین ہے تُس ہی میرے پہودر سالے لگ دے ہو اے ہو جی غلط ہے ہاں جی کہی در ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے تیرا بیڑا گر کا یہ بابا اکڑی بارش ہونڈی ہلکی ہلکی جسے توپ بھی نکلی ہے ہلکی ہلکی بارش ہو رہی ہے ایک بندہ چھتری لے گے تیرا درختہ نو پانی دے ہو باپا انو میرا لوگی کوٹا انو بارش دے چکین نہیں جہاں آپ بھی پانی لاؤنڈے ہیں بوڑا آجے آکے گئے ہیں تک ہی بیکھے ہیں مالی نے جوتی پھڑی ہی آچے انہوں نے کہا پچھلی بار میں میرا دو اکلو ہم تو چوری کر کے لے گئے ہیں میں تو چیڑی پیلے کپڑے والی کڑی ہے انہیں میرا ہاتھ پڑے آئے اور اس بیٹھی نے ہاتھ پکڑ کے کہا ہے بابا آؤ میں آپ کو جوئٹ کرس کروا گیا اے لے اینا نے میرا سین خراب کیتا انہوں نے تو آنے جاں بادے لوکان دی بجا کر کے میرا اچھکر کوئی ڈراما نہیں بنیا ہالی سین شروع ہے تیرا باچ رول ہے ہیڈ ہی روندہ تو پیلے کپڑے والی کڑی دی تو پیلے کپڑے والی کڑی تینڈالا بزورگ منڈا ہاتھ آج ہاتھ اگیا نہیں ٹورنڈیا تیر کو کرایا نہیں تا پیلے کپڑے والی کڑی دی ہاتھ سے چسی آت پاگے اس ہی نکل جائیے اتھو ہاں توپ نکلی لوکی کہیں دے گدردہ اے ہو سکتا کہ بارش بھی ہو رہی ہو بے تو سورج بھی نکلیا ہو بے ایک سین کس چوال نے لکھیا تو 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 جب میں ہوں سسیاں دے کرو میں گڑا سین لکھ بھی ٹا ہیڈا میری آنکھوں میں آنکھیں ٹالو ہیڈا اے دی اکھانچ اکھانا پائی انہ تیرے پرچے ہاتھ پا لے نا ہیڈا آنکھوں میں آنکھیں ٹالو آنکھیں تو کھولے اس طرح میری آنکھوں کھولے ہیں لگتا ہیڈوں دے بچ آنکھیں کھولے ہیں بابا تیرے کھنڈ تیری کھولی ہے کہ تیرے آنکھیں کھولے نہ کھولے کو فرق نہیں پڑتا تو اس لیے سے میرا سین ہون دے نا یا میں نال دے باگ چلا جا ماں نال دے باگ جو نا کبرشتان منقض ہو چکا ہے تمہاری اور میری شادی ہو رہی ہے اوہ ہلے تے ہوتھے بارش ہون دے اسی اوہ نال ہی ہوتھے شادی بھی ہون دا پائی اتا ڈے پیو دی فلم ہے میرا ذاتی ڈراما ہے مجڑا سین جتا ہے مردی کہنا تو پہلے اپنی فودگیدہ سین کر ساری سٹوری مکا فودگی میری نہیں اس کڑی تھی ہونی ہے جیڑی پیلے کپڑے والی کڑیوں میں نال لے کے جلس ہو رہی ہے آڑو رنگ دے کپڑے پھائنے اور زیر کھا کے بھر نال میرا میرا تمہارا سین ہو رہا ہے اور رخشتی ہو رہی ہے یہ تے بارش پوری نہیں ہوئی رخشتی تیرے پیونک ناتی آگے وہ تینوں میں ترسیاں نے سی ہلکی ہلکی بارش ہے انہوں رکھا تھی کنہ کا ٹیم لگتا ہے بھائی بہت آئی رائٹر ٹکڑا بھائی جلدی نہ سین کر لے پھر چالی قدمہ سے دعا بھی کرنی ہے ہیرا تمہاری رخشتی ہو رہی ہے اور میں کھڑا ہوں اور بابا پیچھے سے گار ہے بابل کی دعائے لیتی جا جا تجھ کو سکھی سنسار ملے بابل کی دعائے لیتی تیرے سیرتے ہاتھ رکھی جا تیرے سیرتے ہاتھ رکھی جا میرا میرے جیسے سکھی سنسار تمہیں مل سکتا اور تیرا بیڑا گھرک جائے اور کتھے بچیاں سے چکرچے ہمیں فکی جی سیریل شروع کر لئی خوش آمدید آپ دیکھ رہیں اپنا فیویٹ پرگرام تاروں سے کریں باتیں اچھا مانی لیاکت صاحب ایکٹنگ کرنا تو چلو چانس کے اوپر ہوتا ہے مگر جب آپ سوچتے ہیں کہ میں نے کچھ کرنا ہے اور وہ بھی کومیڈی کرنا ہے تو یہ مشکل نہیں ہوتا بہت زیادہ اس کے لئے حوصلہ کیسے آیا مشکل تو ہے لیکن ہمارا یوکے کا کلچر ہے کومیڈی کا اور لوگ بڑا اس چیز کو انجوئے کرتے ہیں سارا ہفتہ آپ کام کر کے ویکنڈز پہ لوگوں کا یہ پلان ہوتا ہے کہ اس ویکنڈ پہ ہم نے کوئی برادوے شو دیکھنا ہے سٹینڈ اپ کومیڈی دیکھنی ہے یا ہمارے پاکستان سے جتنے آرٹسٹ آئے ہوتے ہیں تو اس چیز کی پلاننگ ہوئی ہوتی ہے تو آئی تنگ پیپل اس میں بڑا زور و شور سے اس میں حصہ لیتے ہیں آپ کی انسپیریشن کون ہے میری انسپیریشن وہ شاید پورے پاکستان کی یا پوری جتنی بھی کومیڈی جو سمجھتے ہیں مرہوم اماناللہ صاحب آہ کیا بات ہے اس کے علاوہ میں ایک نام ضرور لینا چاہوں گا ایک شو پہ گیا پانچے سال میری عمر ہوگی آپ سارے ان کو جانتے ہوں گے مرہوم دلدار پرویز بٹی صاحب آہ کیا بات ہے انہوں نے ہمارے سکول کا کوئی فنکشن کیا اچھا اور I must have been 7-8 years old اور مجھے یاد ہے کہ ایک بندہ ہے جس نے براؤن سوٹ پینا گریلے سے بال ہے اور وہ مائک پکڑا لوگ ہس رہے ہیں اور میرا انسٹلی یہ ریاکشن تھا کہ میں نے کام کرنا آہا تو اسی وجہ سے ہوسٹنگ میں آیا پھر تھانکس ٹو یوٹیوب جتنے بھی آپ کو ان کا مواد نظر آتا ہے آپ ان کے بارے میں دیکھتے ہو پڑتے ہو باکی ہمارے یہ جتنے یہ بھی لیجنڈز ہیں ماشاءاللہ کیا بات ہے ان جیسے تو نہیں ہے اگر آپ نے دلدار پرویز بھٹی صاحب کو یا مانولا صاحب کو کوئی پیغام دینا ہے تو ہمارے بابا جی کو دے دیں کیونکہ ان قریب یہ بھی جانے والے ہیں میں ایک شرط تے جانوں گا یہ تو کمیں میں بھی نال ہی جانے اے بابا نا ایک باری ہاف مر گیا سی اے بڈی نے گیا میں نال ہی جانے اٹھ کے بے گیا کہندا پہلے تو چلی جا بڈی نو انڈریزی چھے گھنے ادھر ہاف اٹھ کے باری ہافت ہے اے لنڈن چی شوشل کھان دے نا اوہ حقہ لالدہ کھان دے نے تیری طرح مانگ کے جنجا تو نہیں کھان دے ایک چموٹہ ہوتے ہی زردہ پالیا بریانی پالی کسٹرڈ پالیا دور فٹے مو تڑ یا خوراک کھان دے اے حقہ لالدہ سارا ہی کھا جان دے بانڈتے ہیں نہیں کسے نا ویسے بھی لنڈن جو جاندہ ہے کھا پی کے ہی جاندہ ہے اے نا جو نئے لڑکے لڑکیاں ہیں اور شوہرت پانے کے لیے ایسے کچھ نہ کچھ کام کر جاتے ہیں جو کہ نازیبہ ہوتے ہیں تو آپ ان لوگوں کے لیے کیا کہیں گے ابھی تو میں ان کے لیے یہی کہوں گے کہ آپ پوزیٹیو میں آگے جانا چاہو تو ہی اچھا ہے نیگیٹیوٹی میں جب آپ آگے چلے جاتے اس کا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ کہ آپ کی عزت ہی نہیں ہے لوگ آپ کو عزت سے بلائیں گے نینہ دیکھیں گے تو ایسی شوہرت کا کیا فائدہ ہے ملہوں سے کہتے ہیں نا ہم لوگ جسے سستی شوہرت سستی شوہرت ایک لاستہ پنانا تو آپ کہتے ہیں کہ یہ چیزیں بلکل ٹھیک نہیں ہیں بلکہ ان کی وجہ سے باقیوں کا بھی نام خراب ہوتا ہے حیزہ ہیرہ کا مطلب ہے بدنام نگرتے باسی انو مشہور نہیں آکھیا جا سکتا ہر سولی چڑھ دے بندے نو منصور نہیں آکھیا جا سکتا بندہ پامے گنجہ ہو جے لنگور نہیں آکھیا جا سکتا اچھا مانم یاکت صاحب آپ نے پاکستان میں بھی کام کیا ہے یوکے میں بھی کام کیا آپ نے آپ کا ایکسپوزر ہے تو آپ نے کیا فرق دیکھا دونوں ملکوں میں کومیڈی کے حساب سے کتنا فرق ہے کومیڈی یہاں پہ تو ہر بندے ہی جگت کرتا ہے ڈاری لگ گیا اور وہاں پہ کھوڑا سا سسٹم ہے بھی ڈیفرین ہے وہاں پہ دیر ہیں ڈیفرین فرمز آپ کومیڈی لیکن میں نے بلاک کومیڈی کی ہے وہ تھوڑی سی تھریکل ہے اچھا اس میں فیزیکل کومیڈی آتی ہے پھر آپ نے میسٹر بین دیکھا ہے جسٹ ایکسپریشن کی کومیڈی وہی سیلینٹ کومیڈی برہ وڈا کومیڈی اللہ حب تکلیلہ کیا بارہ اور کون کون سے فارمز ہوتے ہیں جیسے آپ نے مسٹر بین والا بتایا اس کے علاوہ آپ نے بلیک کومیڈی کا بتایا بلیک کومیڈی کیا ہوتی ہے بلیک کومیڈی ہوتی ہے جو تھوڑی سی تھوٹ پرووکنگ ہو مطلب کہ بات آپ سمجھا بھی رہے ہیں باریکی کے ساتھ باریکی کے ساتھ بلیک کومیڈی ہوں جیے بندہ سوچ دا رہے ہیں بلیک کومیڈی کردے ہیں ہفتے بعد بندے بھوا کھڑکا کردے ہیں وہ تو اڈی گلدہ مزا ہے مطلب کالا جاگو جاتے تو کسی روزانہ کردے تو کسی نو بھی نہیں آرہے آپ نے کبھی کوئی ایسی ویڈیو دیکھی ہے کہ آپ لوگ بس کسی ائرپورٹ پہ ہیں یا کسی مال میں ہیں ایک دم میوزک شروع ہوتا ہے سارے کٹھے ہوتے ہیں and they start performing میں نے وہ بھی کیا ہے اور وہ یہ ہوتا ہے کہ ہم اپنے ہم نے اٹھائے ہوتے ہیں جیسے ہمارا ٹائمنگ ہوتا ہے میں نے وہاں پہ جب 60 years of bollywood ہوئے تو وہاں پہ انہوں نے کیا تھا bollywood for dummies تو ٹرین سٹیشن پہ ہم لوگ جا رہے ہیں تو ہم نے پانچ شو کرنے ہوتے تھے ہر گھنٹے میں پندرہ منٹ کی ایک پرفارمنس اچھا تو جیسی وہ نہیں آتی تھی ٹرین وہ جو دس پندرہ منٹ تھے ہم نے پرفارم کرنا ہے آپ نے اپنا اٹھانا ہے سٹ جا کے لگانا ہے اور آپ نے پرفارم کرنا ہے آہ I think it was very very hard very tough لیکن اللہ پاک کا کرم ہے لیکن سانوں تے ہیز ہی لگانا تو یہ اپنا کل ہے ہی سٹ چوکا لیندے انہوں نے کر کے سوٹے یادے شروع میرا آپ نے ہی پاہ رہا ہے نا بھائی موڈرن تھیٹر کہہ لیں آپ اچھا یا اسے کنسیپشول تھیٹر ہے تو الحمدللہ وہ بھی جیسے ہم ہی تھیٹر کرتے ہیں لوگ کی کہنے ہو موڈرن ہوں کی ٹھٹر لایا تھے اے ساڑے بابے نے بھی نا اے ہو جا ایک ٹھٹر کیتا تھی اچھا اچھا ایک بندہ نا بابے نو لیا گیا کہ تُو ساڑھیاں فصلہ کٹ نہیں ہے میں تیرا شورٹ بناواں گا باس ہو کیمرہ لیا کے کار چلا گیا بابے نے پورا اکڑ کٹ کر رہا گیا ایک بندہ بابے نو لیا گیا اچھا انہوں نے کہا سین تے رہا ہے کہ تُو تویاں کٹنے پیٹو یا کڑ دا رہا کڑ دا رہا خیر تھا لو پانی نکلا ہے انہوں نے کہا بس اے نہیں ترہا سین تھی اسی ترہ کو کھوئی کڑا ہونا تھا ایک بندہ نو لیا گیا کہنے دا ہے تُو پورا ٹرک لوڈ کرنا ہے تیرا مزدور دا رہا ہوا لے سی تنے شوٹ کرانگے باس ہوئر انہیں ٹرک لوڈ کیتا پوری میند لیا کے انہیں سلمک ماریا ٹرک لیا کے نکل گیا ٹرک کو سرگو دے پہنچ گیا دے اوٹھے کھلو تا کہنے دیا ایکشن دیواز نہیں آنے دی تو نا فکر نا کہنے دیا بڑی ڈمی پروڈکشن سی پورا ٹرک بھی لوڈ کر آ لیا دے پیمنٹ بھی مارکٹ ہو گیا بابے نالنا اے ہو جے ہاتھے بہت ہوندے نے ایک دربار دے بار کھلو تا سی ایک بندے نے کہا تُو چادرہ چڑھا لے نے کہن دا ہاں جی ہاں جی او انہوں لے گیا ایک بندہ نے انہوں لے گیا وہاں کہا رول سے تیرا بہت اچھا ہے پورے سین جو تُو ہی نظر آئیں گا بچ تو چپیڑا کھانی ہے بابا انہوں کو سویر تو لے کے شام دکر چپیڑا کھاندہ رہا ہے ایک کہنے یار میرا سین مکے ہے کہ نہیں ایک کہنے نہیں یار کر تُو ایک بار ہی ساڑی چھ موٹر سیکل ماری سی اسی ہوتا بدلہ لے گا تیرا آپ کو بہت سارے لوگوں کو اچھی لگتی ہوں گی ایسے کون سے لوگ ہیں جو آپ کو بہت اچھے لگتے ہیں اور کچھ ایسے لوگ جو آپ کو بہت برے لگتے ہیں ہم نے آپ سے وجہ بھی سننی ہے کامل ہے جنت ہے اپریشیٹ کرتی ہوں وہ جب بھی ملتی ہیں بہت اچھے سے ملتی ہیں کبھی ان میں ایٹیٹیوڈ نہیں دیکھا میں نے ایسے کون سے ٹکٹاکرز ہیں جن کے آپ ویڈیو دیکھنے سے بہتر ہی سمجھتے ہیں کہ میں کسی سیاستدان کا انٹرویو دیکھ لوں یا کسی کی تقریر سن لوں ہاں تھوڑا سا پینڈو کونٹینٹ میں چلی چاہتی ہے نائلا ویرا لیکن میری ایک دفعہ میں نے اس کو بات کرتے وے دیکھا تھا بات کرتے وے بہت اچھی تھی لیکن اس کا کونٹینٹ نہیں اچھا ہوتا اچھے باز لوگ کہتے ہیں نائلا بھی بڑا نیچرل کونٹینٹ بناتی ہے اچھلی میبی وہ دوسرے طبقے کے لوگوں کو زیادہ پسند آتا ہے لائک ہمارے جیسے لوگوں کو نہیں اتنا خاص پسند آتا کیونکہ ہمیں ان کی سمجھ ہی نہیں آتی اور کونسے ایسی ٹکٹوکرز ہیں جن کی ویڈیو جب آپ دیکھتے ہیں آپ کو اتنی اچھی لگتے ہیں کہ آپ نے اسی ویڈیو پر ویڈیو اپنی بنا نہیں ہوتی ہے فیمز سے زیادہ جو نورمل ہمارے لوگ رینڈم آتے ہیں بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں اپریشیٹ نہیں کیا جاتا لیکن وہ بہت اچھا کام کر رہے ہوتے ہیں تو مجھے کچھ بھی اچھا لگتا ہے سویپ کرتے ہوئے تو میں فوراں بنا لیتی ایک ٹکٹوکر ہے میری بھی فین میری ویڈیو پر اپنی ویڈیو بنا لیتی ہے آپ بھی تو بندر کا مو دیکھ کر اپنا بھی مو بندر جیسا بنا لیتے ہیں ایسی کونسے ٹکٹوکر ہے جو آپ کی ویڈیو پر ویڈیو بنا لیتی ہے فیتہ آلی وہ بھی ٹکٹوکر نہیں ہوں لیکن بھائر تو میری ویڈیو سے ہوئی ہو نا بھائرر تے ہو بیسمنٹ چندہ کھانتے ہوئی ہے فسطہ آلیت نے اسے بہت معافیاں مانگی دی تب ہی میں نے وہ ویڈیو اس کی ڈیویں دی ویکم بیک واشنگ تالوس سے کرے باتیں پھر زاتی زندگی کے بارے میں بتائیے کتنوں کے دل توڑے ہیں کتنی بار آپ کا دل ٹوٹا ہے شادی ہو چکی ہے رشتہ دیکھا جا رہا ہے شادی نہیں بھی میرے صرف حادثات ہوئیں کہ کسی براہ چی جا کے بات جان دین حادثات ہوئیں یہ نا دنمنگ نہیں ہوں دیئے کڑی یہ تو انہوں نے فیحتیت انکار کرتے ہیں ویسے کیا حادثات کوئی حادثات نہیں میں نے تو بھی انہوں نے اس کے بارے میں سوچا نہیں لیکن انشاءاللہ آپ کو پیار ہونا نہیں آپ کو سفارش کرتے ہیں کس سے؟ اپنے کلچر میں پاکستان سے کوئی ہو جائے تو وہ زیادہ اچھا ہے اچھا تو آپ یہاں لہور سے شادی کر کے پھر یوکے لے کے جائیں گے ان کو پنجاب تو کسے کڑی نے توڑنا بھیا لیا انہوں نے کہا رہا ہے میری بھی روٹی کھا جائیں ایسا کی سوال کرنے کی کتنوں کے دل توڑے ہوں گے تو اے پوچھو بھی کنیا نے اتے بھائک انہوں نے لاکہ توڑے نہ جیسے آپ کبھی کبھی کسی نے دل نہیں توڑا جب توڑا ہے تابک کٹنڈ نہیں توڑے وہ لطیفہ ہے انہوں نے مارے مشہور ہے کہ ڈاکو انہوں نے کہا رہا ہے اور چوری کرنے لگا انہوں نے پھڑ کے انہوں اٹھا لیا اپنے نکے پر آنوں نے کہا جاؤ پلیس روم بلا کے لیا ہاں وہ کہنا جی چوتی نہیں لگ بند نہیں ڈاکو تھا لو کہنا او میری پایا بلا میرے توٹھا اچھا ہیرا کسی سیاکودان کا رشتہ ہے تو وہ کون سے ایسے سیاستدان ہوگے جن کا رشتہ آپ قبول کر لیں گی اچھا سیاست میں میں اتنا کچھ خاص involved نہیں ہوں مجھے دو تین ہی نام آتے ایک امران خان کا نواز شریف اچھلے امران خان نواز شریف صاحب یا بلاول صاحب ان میں سے اگر کسی ان میں تو بلاول کا ہی کہہ سکتے ہیں باقیوں کی عمر گزر چکی ہے ایک رشتہ یوں کے تو بھی آیا ہے اچھا تو انہوں کے میں پتہ لگتا سمجھ کے ہاں کریں رشتہ میں ہے نا جنہوں حاسدہ رکھتا فوٹبال تو ہوا نکلن گئی بلاول صاحب سے شادی نہیں کرنی کیوں؟ کیونکہ اس نے پہلے دن ہی آپ کو کہنا ہے دیکھو ہرا ٹک ٹاک نہیں بانانا ہے اگر بانانا ہے تو کوئی بینک بیلنس بناو میرے جائے یہ آواز سننے کے بعد تلاک ہے تلاک ہے تلاک ہے بلاول صاحب نے شادی نہ کرنا تسی دونہ نے جدو کارچے بھائکے گلہ کرنیا تو ہم سایا نے سمجھنا ہے دو میں پینا بھائکے چوگلیاں کرنیا بلاول صاحب نے تو اڈی شادی ہوگی نا انہوں نے تو تانکوشنی کہنا زرداری صاحب نے کہنا آئے ہو تکیل ہے کہ آئے ہو تکیل ہے کہ جاؤ کہ تکیل دے کے جاؤں تکیل ہی تکیل ہی تکیل ہی تکیل ہی کرتیل ہی ایسے تو دنی میں نو لگتا ہے اگر ایک کراچی چندے نا تے ہو جائے ٹینکر ہو تھے آٹھ سور بید آئی اے اتر بے کو نال ٹکٹوکر بھی آئے نے ہیرا اچھا میں سمجھا زردے دی دیکھ پہنگی اوہ ہیرا جی اہمین ہی آئے انہا نو میرا پیار کھچ کے لئے آیا ہے ہیرا جی اہنا نو دسو آج بھی تسی میں نو انہا ہی پیار کر دے ہو جنہا ٹکٹوک تھے انہا تو پہلوں کر دے سی آپ کون ہے میں تو نہیں آپ کو جان دے اے ہی تا میں نو دسنڈیا بھی ٹکٹوک تھے انہا تو پہلوں ہی منہوں نے اسی جان دے نہ ہون منہوں جان دے بڑا عدب کر رہے ہیں خالہ نہیں تیرے اے پاپا عورتہ دی عزت کریا کر جیڑے بندے عورتہ دی عزت نہیں کر دے جوانی جی انہا دی ٹینڈ ہو جان دی ہے مانی لیاکہ صاحب دسو منہوں یوکیج کام مل سکتا ہے جو تو اڈیل آدھے تو انہوں نے اتھے نہیں ملنا ہوتے کدھے ملنا کیڑی ایسی ایکٹنگ ہے جیڑی میں نہیں کر سکتا وی سال میری فلم لگی رہی ہے مولا جٹ دیکھی رہی فوت ہون دی ایکٹنگ کا جی بندہ یوکی جا کے کہنے اس مرتبہ پاکستان میں بہت بیستی ہوئی ہے اسی منہوں جیڑا بھی ڈائلک دوس ہوگے میں بول کے وہاں ہواں گا پھر تے من جاؤ گے نا انگلیش سے بولو گے بولاں گا I love you from the tip of your nose to the tips of your toes اے میں نے وٹسائب کرنا تو سکتا ہے The moment I saw you I knew you was mine Very good کال یاد کر کے ہونے ہاں تو سمجھو توڑی ہی روانے اکھاں جی اکھاں پاک ہے The moment I saw you I knew you were mine آئی یو میں نے کیوں لے ہوایا ہے اکھاں مولا جانٹے فٹے ماؤتھ میرے کوئر بھی یہ کوشش نہیں ہے بہت کوئی سوکھا ڈائلک داستہ ٹھاک دے تھلے آکے ٹھاک دے ٹھاک دے ٹیر ونگے کر دے اے بابا پہلو کلینڈر سی باس دا اچھا بس دیکھ بیدھ رہا دے بیچ سارے مار گیاں انہوں ٹیلی فون کیتا تم کتھے ہیں کہنا میں کرایاں کٹھا کر رہے ہیں اچھا ہاتھ کھاں بھی بڑا بیو کوفی مرکیاں لیں گٹی کھل ہوتی تے انہوں کچھ ہی جا رہے ہیں کڑے کیس سے پڑیاں کی ہیں جے اے پتلا سکے پیو دے سامنے سگرٹ لائے پھرنڈے ہیں میں کہا پیو دے سامنے سگرٹ لائے ہیں او گندہ آپ بھائی ہے کڑا پٹرول پم پے اے مولا جاتنو کار ملے دے سارے لوگ کی ہار پو آرے ہیں میں کہا کیو یا کہندہ جب پہلی ایری میرے پتر نے انہوں نے چپیڑ ماری مرتے آتھ چکیا اس خوشی جہاں ہار پو آرے ہیں اے شاد کھاں بھی ملے جے مٹھائی ونڈنڈے ہیں میں کہا کیو یا کھان صاحب کہندہ میرا وڈا مڈا جیب کا طرح بان گیا اے پتلا بھی مٹھائی ونڈنڈے ہیں اچھا میں کہا کس خوشی تھی کہندہ ہے میں نچ ماری ہے مگر میری اُلٹ باز ہی نہیں لے اے پتلا اپنے پانچے رو موڈے تے چوکے سڑکتے جان رہا بٹی باس آئی تو انہوں نے کہا روکو روکو انہوں نے کہا فیصلہ با جانا ہے کہنا نہیں بچہ رو رہے ہیں دو باری پاں پاں کر دی لے اے بولا جاتے بکری لیا کے باستے چاڑ گیا اے دی اوپی لڑائی اے نو لوکی کٹن ہے اے نو لوکی کٹن ہے کہ میں کہا تو کیوں نہیں کچھ کہا رہا کہا میں بڑا کٹن ہے کہ میرے زنانہ ساثنہ اندار اے مولا جاتے بیوی دے نااں گھٹی دے جان رہے ہیں اے سامنی باسدے پچھے لے گیا وقت نے ایک بار پھر دولن بنا دیا بیوی نو پوچھتا ہے میں تو پہلے بھی تیرا بیا ہوئے ہیں بابی نے بابی نو کہا میرا سہر درد ہو رہا میں نو چاہ پکا کے دے اچھا کہنا میں نہیں پکاوڑنی میرا گڑھا درد ہو رہا وہ کہنے تو میرا سیر دبا دے میں ترہا گڑھا دبا دے نہیں ایسا ڈا بابا پہلے سپرمین سی اچھا میں کیا اٹھتا کیوں نہیں کہنا اکھا جی مٹی پہن دی گا مولا جاتنا بچے ہیں ڈا نا ہاں تکے لوگ وہ چھوٹا لے کے جا رہے ہیں کتے نے چپٹا ماریا تو لے کے دا اٹھ گیا اور کوئی شرمندہ نہیں ہے کہنا جا لے جا کرے لے کہ تم آئیں گا شاید خان صاحب پہلے ڈاکٹر سان اچھا تے کمپوڑن نے کوٹ کے کڑتا وہ کیوں وہ کہاں دا تیر تو زیادہ دوئیاں تے میں ہیں جاں نا چل نکل پا اب بابا سوپرمین ہے نا پچھو جا آدواج گیا پھر ایک پتلا فلم اکھی گیا شان کہنا سارے ہی چبل مار دیاں گا اٹھ کے کہنا کڑی شبکچی میں نے چکی ساڑے مگر توں اہم ہی پیار ہے اے مولا جاٹ بھی فلم اکھڑ گیا سلطان رہی نے کہا اے کدر آیاں اے چبلہ کہاں دا آم انہوں نال لے کیا یا مولا جاٹ نو جے استاد نے پوچھیا کہ ریشما جوان ہو گئی اے نوردو جکی میں کمان گئے کہاں دا ریشما بازی شادی کے قابل ہو گئے اے چاچا فلم اکھڑ گیا ایک ٹکٹ لے گیٹ تے گیا دوبارہ آیا ایک ٹکٹ لے لی او میں کہاں دو دو ٹکٹ لے گیا کہاں دا جیڑا گیٹ تے گھلو تا ٹکٹ پاڑی ہی آ رہے پترے دا بیا ہے کہاں دا بی بی دا کنڈ چکیاں دا کہاں دا کی نا ہے کہاں دے نا ہوں دا بھی نہیں پتا بیا پھوپی نل کیتا ہے ساڈا بابا سوپرمین ہوندہ سی بس ایک دن اڈیا ہے تے روندہ تھلے آ گیا میں کہاں کیاں دا کانے چپیڑا ماریاں نہیں بابا ایک دن سوپرمین اڈ رہیا سی پھر اڈدہ اڈدہ اک دن دھک پہاں میں کہاں کیاں دا بابا سوپرمین اڈیا ہے تے روندہ اسی میں انجھ کیتا تھے تہلے اچھا بابا ہے سوپرمین اڈا ایک دن ٹول پلاس یاد اینے بنے آنے میں کہاں کیاں دا چپا کر کے نانگے آنے ٹول پلاس ایک ہی نہیں جانتا نہیں بابا سوپرمین ایک دن اڈ رہیا تے انہوں نے دھلے لیا کہ پرچا کروا آتا کسے دے کارچاتی مار رہا اپنے پتلی مرغی لے کے آگے وہ اندہیں نہیں دیں دیں گے خس خواہ سے دانے دیں گے بابا جی امولا جاتنی ان ایک سال آنکہ کیڑے نوں ڈانس چھایا دانس ہیں جنٹی کرے کیڑا انہیں کہا کہ اسے ہٹل جاوانگا فری کھانا کھانا کے لگا یہ ہٹل کیا ہے یہ کیڑا راکھے گی ہوسکتا ہویا دیکھو گیا ہے وہ کہنے سوری سر اینوں یہی کھیڑی لبھی پانی چھوڑ بہتی انہیں باہر کٹ کے انہوں آتھتے رکھے آو کہیں دی تو میری جان بچائی تیری میر بانی آج میری سالگیراسی کہیں دا ہیپی پارٹے تو یو اچھا چھے انہوں میں پچھے تو کسے وی آتے جانا تے انہوں لڑا چنگا لگتا کہیں دا نہیں میں کہ وہوٹی کہیں دا نہیں میں کہ کون کہیں دا میں انہوں وہ بندہ بڑا چنگا لگتا جڑا کہیں دا آج اور روٹی کھول گئی اگر پتلے دے کا چوے 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 اینہیں بڑیاں کڑکیاں لائیاں چوے آو نہیں چڑے انہوں گصہ انہوں نے پاپ پیکشن سے چوے مار گھولیاں بارکے کہیں دا آج سارے ہی مار دے لے اب پتلے دے کا مچھر بڑے آگا ہے انہوں چڑے گصہ گیا انہوں نے اپنے پرہا لیا کاشن کو پھا لیاں جہاں کہ چھپٹے فیرنگ شروع کرتی ایک گھولی انہوں نے پرہا لگیں دے لاش چوکے ٹورے ہونڈہ ہنڈہ نے پتلا چل گیا دکان تے انہوں نے جاگا کہا پا جی چوے مار گولیاں دے دو کہا پا جی اتھے گھانی ہیں کار لیا کے جانتے پتلا تیز ایمول ہے دھانڈی انہوں نے کہا روکو روکو انہوں نے کہا کیا ہے کہا جی ٹھنڈی یہ کہا ہے کہا میرا کلو آم بھی ٹھنڈے کارتے ہیں پاپے نے میں کچھ ہے میں کہا بابا تیرا کار میں نو خستا جا لگنڈیا تی نو ایتھے مچھر تانگ نہیں کرتا کہا رات نو ایک مچھے رہوندہ ہے میں انہوں مار دینا ہوں سارے جنادے چل جاندے میں سکون نہ سونا پتلا کسٹا لی دکان تے چل گیا ہے کہا اوون ہے گا انہوں نے کہا جی ہے گا تُسی کی لینہ کہا نہیں روٹی گرم کہا اب بابا بھی کسٹا لی دکان تے جا کے کہا اپنا موٹر سیکل ہے کہا جی جی بلکل نمی ہے انہوں نے کہا جی اچ پٹرول ہے انہوں نے کہا جی کہا میں انہوں چاؤں چلا گیا بابا تے ہائی بیو کو پھرن سالے کو مار رکھا دی کیوں؟ انہوں نے ڈالا گھلوتا ہے انہوں نے کہا سور دیاں سواریں گے بات دیں اوہ تانو کسا نے کسے محفل جی عزت نہ ربا ہے؟ نہیں جی آج پھر بے گئے ناظم سنتے ہیں کچھ منفرد سے خبریں ہمارے شو پر ہمیشہ کتنا ہوتی ہیں کچھ عجیب و غلیب خبریں آج کون کونسی خبریں نرمل کے پاس سنتے ہیں مولا جاٹ بھی ایک گھارچ رہا ہے تو بڑا ہی تانگ ہو لے گا کون؟ جانور اب مولا جاٹ جوڑی گھارچ رہن دا سی نا ادھن آلو تھے رچ بیڑیے بالو بڑے جانورن آ رہن دے سن لیکن ایک کر کے چھے دی گے او کیوں؟ انہوں نے کہا تسی کیوں جاندے ہو وہ کہاں دے جنہ کاندہ تو گھارچ پایا نا تو اتھے کلہ ہی رہنگا وہ بندہ تے سولہ سال گھارچ رہا ہے نا اے مولا جاٹ کھنٹہ دو کھنٹہ ہی گھارچ رہا ہے وہ کیوں؟ بس انہیں اتھے نمو کر کے واجہ بجایا ہے نا غار رہی نا جانور رہی بس اکلہ ہی گھارچ پایا پی رہا ہے جانورا نے کہا سانو تون ہی حضم ہونڈیا سی اتھو سالیاں تو واجہ بجاؤن لہا پی اچھا نا واجہ بجاؤنہ نہیں سی انہیں بجائے نا جانورا نے کہا کیوں بجائے؟ اچھا جانورا نے اتھے نا رہ لینہ سی با نکی دی گل تو نگل گئے بیڑیا ایک حرن شکار کر کے لے آیا انہیں لے آکے رکھیا بچیاں نا لین گیا انہیں پچھو باربی کیوں بنا آکے حرن کھا گیا اچھا باربی کیوں تو انہوں نے غصہ نہیں کی تا انہوں نے غصہ ایسے گل تے چڑے انہیں ہرنچ کرے لے بالے انہوں نے کہاں دیا چکھو تو صحیح کی اللہ بنے انہیں ہرن دے گوچ کرے لے پاکے ہانڈی تیار کر کے ہانڈی تیار کر کے ہانڈی کر کے رکھیا ہے تیرے آپ مو اتھ توڑ گیا ہے پچھو کتا ہے پھوری ہانڈی گیا ہے انہوں نے شکڑ آکے لے دکھا تھا اللہ جی تو یہ شکڑ پیو میں تو اڈلی چاپڑا مولا جانا جانور پتا کیوں نا راز ہوئے کیوں؟ ایک گارچ بڑے نا جے جانور نے کیا توتی پاکیا ہو پجاما پاکے اندر آگئے اللہ جی پہلے گارچ جانور پتا کی میں پھیر دے تھا کوئی انجین پھیر دا جد اندھا ایک یہ ہے انہوں سارے جانوریں جی پھیر دے اگر کو شرمنتا نہیں ہے جانور اندھا نوی خشب ہو لائی ہے مانچسٹر تو پاہنے پہ جی ہو لائی ہے مولا جاتو میں کہا خشبو کیوں نہیں لانا کہا بال یہ چیزان چی مٹ جان دیا او میں کہا ساڑیا جنی ترکا وہ اندھی تین تندلیا چیزان چھٹنو پھر انڈیاں مولا جاتو میں ایک دن گارچ جانور انہیں بڑا ہی کٹھے ہیں او کیوں ان کا رئی جان دے ہیں کرایا ترے پیونے آگ دے نا آگے چلیے گا لندن کے بینک میں ایک شخص کی پستول کی جگہ کیلے سے ایک ڈکی تھی کی وارداد سیم شاہد خان سا بڑی سٹوری او کیوں اے بھی ایک دن کیلے بینک لٹن گیا تو اچھی اچھی رو رہے اسے او کیوں میں کہا کیوں یہا کہتا میرا کوئی اسلا چھل کے کھا گیا اور لوگانوں نے بڑی دیش دو ہا رہا سی کہندہ کر دو جو کچھ ہے کہا جے میرے کو چتری یلا پستول جے ایک جگہ وڈی ڈکیٹی سی تھی درجن کے لیاں دی لیا گیا او تھے ڈکیٹی تھی وجی نہیں بار کھڑو کے وعدہ لیا رہا اے تا دے پستول لے جاندی بار دے پستول لے اے باگا دے پستول لے اے پستول چھلی لو اے تا دے ملائی چھلی لو اے تا دے پستول لے اے دن جو کھان کے لیاں دے پستول لے اے پستول لے جا رہے ہیں اے دن داکہ مار کے آیا رو ہی جائے اے د داکہ تکیٹی اے بہنک جے یہاں بڑا بیزت ہو یا وہ کیا ہوں کہ کیلہ ہی پھیس گیا ہے میں کہا کہ میں پھیس گیا ہے کہنا چینبر چڑھوں لگے میں کہا تو ٹکیٹی ہے جاننا سچی مریدہ پستاؤل لگے کیوں نہیں جاندہ اچھا کہنا میں ٹاڑی بنا منتیاب پستاؤل وے کے ڈن لگدہ کسا نو میں کیٹ رہوڑا ہے میں کہا ابھی میں کہا خان صاحب تو اسی کو پستاؤل لگے لگے جاؤ پھر کہنا اسی نرم بندے ہیں نرم ڈکیٹیاں تے نرم ہی آسلا بس ایک دن ہے اپنا پستاؤل راکھ کے موہ آتھ تو ہونڈ لگا ہے پچھوے تا پستاؤل بکری کھا گئی ایک دن کیلہ جا چلکا پہ آکے نا اتنا لائیں پستاؤل دا گات رہی ہو نیکس ٹیوز کیا ہے دورانے پرواز تیارے میں بیوی کو نیند آگئی فرما بردار خان چھے گھنٹے تک کھڑا رہا سیم چاچے لی سٹوری اے بندہ تے چھے گھنٹے کھڑا رہا تے چاچی تے سوٹی ہوگے تے چاچا باؤنا باؤنا کنڈے دروازے بار کھڑا رہا کہ اندر کوئی بچہ جا کے کھڑ کھڑ کرے گا نیند تے ہو دی خراب ہوگی چھتر میں نو پہنگ چاچی سوٹی ہوگے تے چاچا پورے کار دے بیچ کرفیول آدھن دا باقی خامتے فون میوٹ کردھن دا اپنے بچے میوٹ دے کردھن دا کہ اندر نہ تھی رہو جنی زیر تکر تو اڈی ماں دی نیند پوری نہیں اندھی ہلنا نہیں میں ایک دن کیا دے کہ چاچے دا منڈا اینڈی کھڑو تھا میں کہو اے توں کیوں اینڈی کھڑو تھا کہ اندر باقی موٹ سے لاؤ گیا مینو پاوز سے لاؤ گیا یہ دو چاچی سوٹی ہوگا چاچا کہنے بولنے اندر سارے بچے شاریاں نے ایک دنے گلہ کردھنے ایک دن چاچے دا ایک بچہ دوسرے بچے نے اینڈی اینڈی ہلاوے میں کہا کیا کہ اندہ بائی بریش ہے اچھا دس دے بھی نیشہ رہے ہیں کہ امی سوٹی ہے تو اببہ مارے گا اے اببہ نہیں کہنے چاچے نو یہ دے بچے کی کہنے کہ اندہ امی سوٹی ہے تو رامدہ مافض جاگ رہے ہیں جے میں کہا چاچے نو کیا میں کہا تو چاچی دے نہیں تو دردہ کیوں کہ اندہ جنہی دیر جاگے کہ منو چھتر مارے گی چندہ دے دس پانہ کانٹے وہ بھی راست کار لے بچے چاچی دے نہیں کوئی نہ دردہ کیوں کہ اندہ سچی پچھے نا میں یہ چاہوں نا کسے دن سکتی ہی ساؤں جا اور کتھی ضلیل ہو کہ نکلے ہو نہیں آج پھر نکل جاؤ